اسلام علیکم دوستو اپنی چنل میں سبی کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو شوکوائی دردگ رامر میں ہمارے ساتھ خط نمبر 49 ہے بڑے بائی کے نام خیریت کا خط سب سے پہلے جا سے آپ نے خط لکھنا ہے اس جگہ کا نام ساتھ میں تاریخ مہینہ اور سال آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد محترم بائی جان اسلام علیکم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کو گھر سے گئے ہوئی دو ماہ ہو گئے ہیں مگر آپ نے ابھی تک اپنی خیریت سے مطلع نہیں کیا آخر ایسی بھی کیا مضروفیت ہے سب گر والے پریشان ہیں خاص طور پر والدہ صاحبہ تو بہت فکر مند ہے ابو جان زبان سے تو اظہار نہیں کرتے لیکن چہرہ جذبات کا عینہ دار ہوتا ہے وہ آپ سے ناراض ہے اگر چند دن تک آپ نے خط نہ لگا تو آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں آپ ان کی طبیعت سے بہت خوبی واقف ہیں ننہ عدیل اور سائمہ ہر وقت آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں جب بھی دروازے پر دستک ہوتی ہے وہ دوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں اب تو ان کی معصوم زبانی بھی بیہ بیہ کہہ کر تک چکی ہے جتنی جلدی ہو سکے خط لکھیے گا جب آپ یہاں سے چلیتے تو اس وقت یاد ہے نا آپ نے ہر ہفتے خط لکھنے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا خیال ہے آپ کا ایک ہفتہ نوے دن کا ہو گیا ہے براہ کرم اپنی خیریت سے جلدی مطلع کرے تاکہ سب کی پریشانی دور ہو سکے امی ابو جان کی طرف سے دعائے زیادہ آداب آپ کا بھائی عبد الرحمن موسیقی